اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے پردیس سے اپنے شہر اسلام آباد واپس آنے پر گھر والوں کی پرزور فرمائش یعنی انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا کہ ہمیں گھومنے پھرنے لے کر چلے جائیں تو انہوں نے کہیں سوشل میڈیا پر یا پارک ویو سیٹیز کی جو ہیں ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو ان کو بہت زیادہ پسند آئی تو ہمارا پلان بنے گے پارک ویو سیٹیز کی طرف چلتے ہیں تو یہ اب ہم جا رہے ہیں جو پارک ویو سیٹی ہے یہ اسلام آباد میں چک شہزاد ایک جگہ کا نام ہے اس کے بہت قریب پارک انکلیو ہے پارک انکلیو سے آپ نے مطلب چک شہزاد کی روڈ پر جا کر پارک انکلیو کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے وہاں پر آپ نے لیفٹ ٹرن کر جانا ہے تو یہ پارک ویو سیٹی کی طرف روڈ جاتی ہے تو یہ ہم پارک ویو سیٹی کے روڈ پر ہیں بھی آپ نے جیسے ہی پارک انکلیو پر لیفٹ ٹرن لیں گے تو وہ روڈ سیدھی پکڑنی ہے تو پارک ویو سیٹی کی طرف آپ کو یہ لے جائے تو یہ اب یہاں پر ہم پارک ویو سیٹی میں پہنچ آئے ہیں لیکن یہاں پر پہنچنے کے بعد واقعی لگا کہ ایک بہت زبردست جگہ انہوں نے بنائی ہویا ہے پکنے کے حوالے سے بھی بہت زبردست ہے اگر آپ نے گھر والوں کو گمانا ہے تو اس حوالے سے بھی بہت زبردست جگہ ہے یہ لائٹنگ یہاں پر ہر یعنی بیس منٹ کے بعد دس منٹ کے لیے لائٹنگ یعنی یہ جو فاؤنٹینز پانی انہوں نے چھوڑا ہوا ہے بیس منٹ کے بعد دس منٹ کے لیے یہ آن رکھتے ہیں اور بیس منٹ کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا ہے دس منٹ کے بعد بند کر کے بیس منٹ کے بعد دوبارہ آن کیا جاتا ہے بقاعدہ اس کی سپیکروں میں اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ اب بیس منٹ کا وقفہ ہوگا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست بھی اور اس کے آس پاس جو یہ بیلڈنگیں بنی ہوئے ہیں فلیٹس یہ بھی بہت زبردست فلیٹس بنے ہوئے ہیں بلکل آپ کو یہاں پر باہر کی ملکوں کا ویو یہ دے رہا ہوتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ دوبائی میں ایک جگہ ہے وہاں پر اس طرح کے نظارے جو ہیں شو کروائے جاتے ہیں تو بلکل دوبائی کا سٹائل آپ کو اب پاکستان میں ہی پارک ویو سٹی کی جانب سے پروائیڈ کیا گیا بہت زبردست شاندار ویو اس کا آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ لائٹنگ نیلی پیلی اور وائڈ کلر کی لائٹیں ہوتی ہیں اس میں وہ جو بچوں کے پٹاخے ٹائپ گو بجتے ہیں وہ بھی اس میں اس کا بھی ساؤنڈ دیا جاتا ہے پانی کو لوگوں کے اوپر بھی پانی کی چھنٹیں پھینکی جاتی ہیں زبردست ویو آتا ہے یہاں پر لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آپ جاتے ہوئے یہ ضرور خیال رکھئے گا کہ یہاں پر فیملی کو آلاؤ کیا جاتا ہے مطلب ہے اگر آپ لڑکے ہیں اور چھڑے بن کر بیچلر بن کر وہاں پر جاتے ہیں تو بیچلرز کو اندر جانے کیلئے تھوڑی سی سختی ہوتی ہے اگر آپ کی کوئی تعلق گارڈ سے نکل آتے ہیں یا اندر کوئی جان پچان والے ہوتے ہیں اندر شاپنگ مالز بھی ہیں اور دکانے وغیرہ بھی ہیں تو وہاں پر کوئی جان پچان ہوتی ہے تو پھر آپ کو جانے دے دیا جاتا ہے ادر وائز بیچلرز کو اندر جانے نہیں دیا جاتا تو سب سے پہلے لوگ بہت دور سے اب میں جیسے کراچی سے اسلام آباد سفر کر کے آیا تھا تو گھر والوں نے مجھے کہا کہ ہمیں لے جائیں تو اگر یہ میں بیچلر جاتا تو آپ کا ظاہری سی بات ہے اگر آپ پنڈی اسلام آباد یا کسی اور شہر سے بھی آتے ہیں تو پیٹرول ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ فیملی کے ساتھ ہی آپ پر وزٹ کیا جائے اگر آپ کی جان پچان نہیں ہے کیونکہ جان پچان نہ ہو اور بیچلر گئے ہو تو اندر جانا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ویو یہاں پر یہ لوگ دے رہے ہیں کتنی عوام یہاں پر ہے اور عوام دیکھنے کے لئے آئی ہوئی ہے میں نے جو کل یہ فیل کیا کہ زیادہ در دیسنٹ لوگ ہی یہاں پر آئی ہوئے تھے مطلب وہ لوفر ٹائپ لوفنگے ٹائپ جو عوام ہوتی اس طرح کی عوام میں نے یہاں پر نہیں دیکھی اتنا بہت زیادہ رش بھی نہیں تھا لیکن اس کا دن کو بھی یہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن دن کو لائٹنگ کا ویوز آپ کو یہاں پر لائٹنگ کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ روشنی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو لائٹنگ فیل بھی نہیں ہوں گی لیکن رات کو اس میں بقاعدہ لائٹنگ ہوتی ہے اور یہ جو بلڈنگز ہیں یہ فلیٹس میں بلڈنگز بنی ہی ہیں جس طرح دبائی کے آپ بلڈنگ ہیں اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں بہت لمبی لمبی بلڈنگز ہوتی ہیں بہت خوبصورت بنائی ہوتی ہیں تو یہ پارک ویوز سیٹی کا جو پروجیکٹ ہے بہت زبردست بنا ہوا ہے اور ویسے تو میں نے اس کا ایک سٹیٹس لگایا تھا تو مجھے بقاعدہ لوگوں کے میسج آیا گیا دبائی کب چلے گئے ہو تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ دبائی نہیں پاکستان میں ہی اسلام آباد میں چک شہزاد کے قریب مطلب آپ راول چوک سے چک شہزاد کی طرف جائیں گے بنی گالا کا سٹاپ کراس کریں گے تو جو نیکسٹ آپ کے پاس سٹاپ آئے گا وہاں پر پارک انکلیف کا ایک بورڈ لگا ہے اس سے لیفٹ ہو جانا ہے اور اسی روڈ کو سیدھا پگڑتے ہوئے آپ پارک ویوز سیٹی پہنچ جائیں گے آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے تو ہر کسی کے پاس میپ ہوگا میپ کی لوکیشن میپ پہ لوکیشن آن کریں گے تو ایزی لی آپ پہنچ جائیں گے لیکن اگر نہیں بھی پہنچتے تو فیض آباد سے آپ نے رائٹ ٹرن کرنا ہے راول چوک کی طرف وہاں سے آپ نے پھر نیچے بنی گالیف جو ابھی انڈر پاس بنے انڈر پاس سے جانا ہے چک شہزاد کی طرف وہ روڈ جاتی ہے بنی گالا کا جو سٹاپ آتا ہے یعنی ٹرن بنی گالا کی طرف ہوتا ہے اس روڈ کو چھوڑ دینا آپ نے اس سے نیکس روڈ جو آئے گا وہ لیفٹ ٹرن کر دینا ہے وہاں پر پارک انکلیو کا ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے تو اس سے آپ نے لیفٹ کرنا ہے سیدھا آپ جائیں گے تو پارک ویو سٹی کے روڈ پہ آپ چڑھ جائیں گے جب پارک ویو سٹی یہ اس طرح ریڈ لائٹ ہے جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو شوک رہی وہ آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں تو سمجھے آپ سیدھے راستے پر ہے تو وہاں پر پہنچ کے آپ کو اس طرح کے بہترین خوبصورت مناظر نظر آئیں گے تو یہ بیس منٹ تک انگلیش سونگ جو بھی اس وہ لگا کر ساتھ